اب ان کتابوں کا جو خنجد الاسلام اکیڈمی کے کعویشوں سے منظر عام پر آ رہی ہیں یہاں ڈائیس پر موجود تمام حضرات اکابر سے درخواست گزار ہوں کہ وہ جو کتابیں ان کے سامنے ہیں ان کا رسمی اجرہ فرمائیں سب سے پہلے میں مولانا ادھار صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت موتیم صاحب کامت پرکاتہ تو ہم کے سامنے جو پورا سیٹ رکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کے نقاب کشائی اور اس کے بعد تمام کتابوں کے نقاب کشائی ان کتابوں میں جیسے مولانا شکیب قاسمی نے بتایا پہلی کتاب ہے حیات قیم اس کے مرتب حضرت مولانا خلام نبی صاحب کشمیری اور مولانا محمد شکیب صاحب قاسمی ہے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقداہو کی شخصیت اور دار العلوم ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم دار العلوم کا تصور حضرت حکیم الاسلام کے خدمات کے بغیر ناممکن ہے ان کے حیات قیبہ پر یہ عظیم الشان کتاب ان دو حضرات کی کاویشوں اور جدو جہز سے منظر عام پر آ رہی ہے دوسری کتاب اکس احمد حکیم الاسلام نور اللہ مرقداہو ساٹھ سال دار العلوم تیوبن کے محتمیم رہے احتمام کے منصب پر فائد رہے اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقداہو چالیس سال ان کے دور میں دار العلوم نے جو ترقیات کی اب تک ان کے حیات قیبہ پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی یہ پہلی کتاب ہے جو خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی حفظہ اللہ کی کہ ایمہ پر مولانا محمد شکیب قاسمی اور مولانا محمد نوشا صاحب نوری استاذ جامعہ دار العلوم تیوبن نے مرتب کی ہے اسی طریقے سے مولانا محمد شکیب قاسمی کی جو انہوں نے ریسرچ کی ہے ملیشیا یونورسٹی سے مفتی شفی صاحب علیہ الرحمہ کی جو خدمات فقی ہے اس کو اس کتاب کے اندر جس پر انہوں نے ریسرچ کی ہے شائع کیا گیا ہے اسی طریقے سے حقیم الاسلام نور اللہم قدعو کی اسلام اور سائنس نامی جو کتاب جیسے کہ مولانا شکیب صاحب نے بتایا علیکہ مسلم یونورسٹی میں کی گئی تقریر ہے جس کو عربی کے اندر حضرت مولانا ابو اللہ صاحب حفظ اللہ کے نگرانی میں مولانا محمد نظیر صاحب استاد حجت الاسلام اکیڈمی نے عربی زبان کے اندر اس کو تردیب دیا ہے عربی زبان میں منتقل کیا ہے اشتحاد اور تقلید اشتحاد کی اہمیت سے بھی آپ واقف تقلید کی اہمیت سے بھی آپ واقف لیکن اس کے لئے کچھ اصول اور ذوابت ہیں اس کتاب کو عربی زبان کے اندر حکیم الاسلام نمول اللہ من قدوہ کی یہ تصنیف ہے مولانا حسنین ارشد نے اس کو عربی زبان میں منتقل کیا ہے انسانیت کا امتیاز حضرت حکیم الاسلام کے اردو زبان کی کتاب جس کا انگلیش ترجمہ مولانا جاوید قاسمی نے کیا ہے موسیقا موسیقا